اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو بار بار اپنے حرمین شریفین کی قبول حاضر نصیب فرمائے تو اللہ رب العزت نے احسان کیا توفیق دی عمرے کی سعادت کی تو وہاں پر ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا اس کے ساتھ اس کے زوجہ بھی تھی سوال یہ تھا کہ میری زوجہ کو بہت زیادہ شوق ہے تو وہ چاہتی ہے میں حجر اسود کو بوسر دوں حجر اسود کو بوسر دینے کا سب سے بہترین وقت کون سے ہے اب یہاں وقت سے مراد یہ ہے کہ ایسا وقت ہو جس وقت نے وہ وقت کہ جس وقت میں رونک کم ہو حجوم کم ہو اور سولت کے ساتھ جا کر حجر اسود کو بوسر دے سکیں تو پہلی بات یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسر دینا فرض نہیں ہے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی حجر اسود کو بوسر دیا اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو آنکھیں دیں گے زبان دیں گے اور ہر اس شخص کو جس نے اس کو بوسر دیا اس کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اس نے مجھے ایمان کی حالت میں بوسر دیا تو اس کی بخشش فرما دی جائے یہ شفاعت کریں گے تو یہی فضیلت بوسر دینے والے کو بھی حاصل ہے اور وہ شخص جو دور سے استلام کر رہا ہے استلام کا کیا مطلب اس کی طرف ہاتھ کر رہا ہے اشارہ کر رہا ہے بوسر دے رہا ہے اس کو بھی حاصل ہے اب جو شخص اس کو بوسر دینا چاہتے ہیں تو میرے بھائی میں نے اس کو جو جواب دیا تو میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ جس کو آپ کے رہے ہیں کہ میری بیوی کو بہت زیادہ شوک ہے تو یہ شوک اور کیڑے میں فرق ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کیڑا ہونا اور ایک ہوتا ہے شوک ہونا اور بھائی جب تک آپ لوگوں کی بے اکرامی نہ کریں جب تک آپ لوگوں کو دھکا نہ دیں جب تک آپ دھکے نہ کھائیں جب تک آپ اپنے اگواڑے پچھوارے سے بغم نہ ہو جائیں تب تک آپ حجر اسود کو بوسر نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحبت ہو جائے کوئی آسانی کا معامل ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے بہرحال اگر آپ پھر بھی حجر اسود کو بوسر دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کچھ شرائطیں پہلی شرط وہ آدمی مضبوط ہو دوسری شرط کہ اس آدمی نے کھانا بھی کھایا ہو تیسری شرط کہ اس آدمی کو گیس کیا مسئلہ نہ ہو اس کا وضو نہ ٹوٹتا ہو جلدی چوتھی شرط اس کو کوئی پشاپ پہ خانے کی تکلیف نہ ہو کوئی پوسٹریٹ وغیرہ کی کوئی اس طرح کی تکلیف نہ ہو کہ بہ بہر پشاپ آتا ہو ہو سکتے آدھا گھنٹا لگ جائے ہو سکتے گھنٹا لگ جائے تو اس کو پشاپ آجائے جیسے ہی وہاں قریب پہنچا اور دوسر پشاپ کی شدت ہو جائے تو اس لیے یہ ساری شرائط پائی جائیں ہٹا کٹا ہو کھایا پیا ہو گیس کی پرابلم نہ ہو پشاپ اس نے روکا ہوا نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برداشت اس کی خوب ہو اب یہ ساری شرائط پائی جائیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈ کرنے والی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس نے شرم و حیاء عزت غیرت بیچی ہوئی ہو کیونکہ جو بھی وہاں پر گئے ہیں ان کا یہ تجربہ رائے کہ جب تک آپ کسی کو دھکا نہ دیں یا دھکا نہ کھائیں یا لوگ آپ سے آگے اور پیچھے بلکل اس طرح جڑ نہ جائیں تب تک تب تک آپ بوسہ نہیں دے سکتے تو جب آپ اس طالت کے بغیر بوسہ نہیں دے سکتے تو کون سے ہمارے وہاں سارے چاچے مامے کے پتر بیٹھے محرم رشتے دار بیٹھے کہ سارے اگر جڑ بھی گئے تو کوئی ایسا خیر گناہ کی بات نہیں یا کسی کے دل میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا اس وقت خیال ہی نہیں جاتا یہ ساری باتیں بکواس ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں سن لیجئے ہر وارد اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اس کے لار بھی اٹھاتے اس سے پیار بھی کرتے تو میرا بیٹھا اس وقت ڈھائی ایک سال کا تھا تو میرے پیچھے کھڑا تھا اور میں اس سے لاد کر رہا تھا یوں اس کو لاد کرتے کرتے یوں اس کو میں جھولے دے رہا ہوں اچانک مجھے گردن میں سوئی چوبی جب سوئی چوبی تو میرا بیٹھا بھی کہتے ہیں بابا کیا ہو کہ بھائی میں تو سمجھ گئے کیا ہو گیا میں نے بات کو آئیں بائیں شائیں کر دیا ٹال دیا اس وقت کو لیکن اس دن سے مجھے وہ والی بات سمجھ میں آگئی کہ کیوں سات سال کے بچے کو ماں کے ساتھ بھی کٹھا سونے سے شریعت منع کرتی ہے دیکھئے ذہن میں گنتگی آئے نہ آئے وہ الگ بات ہے لیکن اس بات کو تو سارے مانتے ہیں فرکشن کی وجہ سے رگڑ کی وجہ سے ارتعاش خواہش پیدا ہوتی ہے نہ بھی پیدا ہو انسانی آزا کے اندر تغیر ضرور پیدا ہوتا ہے لہٰذا خاص طور پر مستورات جو کہ حجر صد کو بوسر دینا چاہتی ہیں اور پھر میں نے جو شرائط پیان کی تھی وہ ایک جوان عورت پہ ہی فیٹ آتی ہیں کسی بوڑی پہ نہیں آتی تو جوان بھی ہو اور پھر ما شاء اللہ اللہ نے حسن بھی عطا کیا ہو اور وہ حجر صد کو بوسر دینے چاہے تو میرے بھائی پھر عزت غیرت سب کچھ بیچ کر پھر گھس چاہیں خیرے کوئی آگے سے ٹچ ہوتا ہے کوئی پیچھے سے ٹچ ہوتا ہے کوئی بات نہیں یہاں تو ہم کسی کی نظر اوپر نہیں پڑنے دیتے وہاں پر جوہے لوگوں کے جسم ساتھ چمٹ رہے ہیں آزاد چمٹ رہے ہیں دھکہ بھی ہو رہا ہے ہاتھ بھی لگ رہا ہے کہاں کا لگ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے تو میرے بھائیو حجر اسوط کو بوسر دین لیکن وہ حدیث سامنے رکھا کریں المسلمون من سلم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اب زبان کو بھی پیلے لائے کیوں آپ تین چار سال کا بچہ ہو نا جو کسی کو مار نہیں سکتا جو کسی تک اپروچ نہیں کر سکتا کچھ بھی تو وہ بھی جاتے جاتے زبان سے گالی دے کر چلا جائے گا نازیبہ لفظ کہہ کر چلا جائے گا تو یہ حلکہ درجہ اس لئے زبان کو پیلے لائے اور یہ تو دن رات ہم غیبت بھی کرتے رہتے ہیں نہ جگڑا کیا نہ گالی گلوچ کی نہ کوئی اسی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کی تو ایسے شخص کے لیے گناہوں سے بخش جو ہے وہ نوید ہے خوشخبری ہے ایسے کے لیے نہیں ہے جس نے دکے بھی دیئے جس نے جو ہے بے کرامیہ بھی کی اور بہر آ کر یعنی میں نے خود دیکھا اور آپ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھو گا جو حجر صدق کو بوسر دے کہ آتے رہے تو لوگ اس کو مبالک باتیں دے رہتے ہیں جیسے ورلڈ کپ جیت کے آ رہے وہ خدا کا واسطہ ہے عجیب لوگ تم کیا کیا کر رہے ہوتے ہو کسی کسی بے کرامیہ کر رہے ہوتے ہو رب کی رضا کس چیز میں ہے لوگوں کو معمون رکھنے میں لوگوں کو امن دینے میں لوگوں کو تکلیف دے کے اور تم سوچ رہے ہو تم کعبہ کے اندر کھڑے ہو کہ رب کو راضی کر رہے ہو تو لختی لعنت ہے بلکل بھی ایسا نہیں آسانی سے اب بات کر لیں کہ آسانی کا وقت کونسا ہے تو آسانی کا کوئی وقت نہیں ہے میرے بھائی ہر وقت عاشقین ظاہری نوام وجود دیتی ہیں البتہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بوسہ دینے اور آپ کسی کو تکلیف نہ دیں تو جو بیت اللہ کی دیوار ہے رکنے جمانی کی جو دیوار ہے اس کے ساتھ چوٹ کر کھڑے ہو جائے اور بس آپ نے دیوار کے ساتھ کھڑے رہنے کسی کو تکا نہیں دینا جیسے ہی نماز کے لیے وہاں کے انتظامیاں لوگوں کو پیچھے ہٹاتی ہیں وہ لوگ جو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی سب کو اٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کو مکہ دیتے ہیں وہ بوسہ دیں اور پھر چلے جائیں یہی ایک طریقہ حج اسفت کو آسانی سے بوسہ دینے کا اس کے علاوہ نہ ہم محمد بن سلمان کے چاچے مامے کے پتر ہیں اور نہ ہمارے کوئی ایسی حیثیت ہے کہ ہمارے لیے بیت اللہ کے دروازے کھولے جائے ہمارے لیے جو پروٹوکول دیے جائے تو جانے میرے بھائی بے کرامی نہیں کرنی کسی کو زلیل نہیں کرنا کسی کو خراب نہیں کرنا نہ اپنے ایمان کو نہ دوسروں کے ایمان کو نہ اپنے عمال کو نہ دوسروں کے عمال کو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا البلاہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ